بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنہ واقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل مدووم کتاب جہاد درس نمبر 463 میں جزیہ کے احکام کو بیان کیا جائے گا جزیہ کے احکام بیان ہونے والے ہیں جزیہ کی مقدار کے متعلق تحقیق پیش کی جائے گی جزیہ کی مقدار کی تعین کے وقت میں فقی آراء کا جائزہ لیا جائے گا متلکہ مسئل اور فروات بیان ہوں گے روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی فرماتے ہیں جزیہ کی مقدار معین نہیں ہے بلکہ اس کی مقدار کو معین کرنا امام معصوم کی مسئلہ پر مشتمل ہے اس کی ثوابدید اور صلاح دید کے مطابق جتنی وہ معین کرے وہی مقدار ہوگی اور امام کو اختیار ہے کہ جزیہ کو ان کے افراد کے مقدار کے مطابق یا ان کی زمینوں کے یا دونوں کے مطابق مقرر کرے ہر نفر کے حساب سے کچھ جزیہ یا ان کی زمینوں کے حساب سے کچھ جزیہ مقرر کرے تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مقدار جزیہ معین نہیں ہے اور امام کی ثوابدید پر مربوط ہے جبکہ ایک حدیث میں امام امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سجیزیہ کی مقدار معین منقول ہے کہ آپ نے معین فرمایا کہ فقیر لوگ بارہ درہم متوسط چوبیس درہم اور جو مالدار لوگ ہیں وہ اٹھالیس درہم دیں تو اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام علی بن عبی طالب امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام نے جو مقدار معین کی ہے تو یہ اس زمانے کی مسئلہ کے مطابق امام کی ثوابدید ہے جو آپ نے معین فرمائی ہے نہ یہ کہ انہوں نے ہر زمانے کے لیے اس کو معین فرمایا ہے جبکہ دوسرے زمانوں میں مسئلہ تو اس سے کم یا زیادہ کا تقاضہ کرتی ہو اور اس کی گواہ یہ ہے امام علی علیہ السلام نے جو مقدار معین کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو جیزیہ کی مقداریں معین ہوئی ہیں ان کے خلاف ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے اس سے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے وقت کی مسئلہ کے مطابق اس کو معین فرمایا اور آپ نے اپنے وقت کی مسئلہ کے مطابق اس کو معین فرمایا ہے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا جیزیہ کی مقدار کو معین کرنا امام کی ثواب دید پر ہے اور انہیں اختیار حاصل ہے کہ ان کے افراد کے مطابق اس کو معین کرے یا ان کی زمینوں کے اوپر اس کو معین کرے یا دونوں کے اوپر اس کو معین کرے قوی تر قول یہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کو اختیار حاصل ہے وہ جو ثواب دید جو ثواب دید دیکھتے ہیں تو وہ بہتر ہے ان کا جو اسمت اور ان کی جو خدا کے ساتھ ربط ہے اور احکام دینی کو زندہ کرنے کا ان کا تعہد ہے اس کے مطابق وہ جو بھی ثواب دید دیکھتے ہیں اس کے مطابق عمل ہوگا وَلَا تُو تَقَدَّرُ بِمَا قَدَّرَهُ وَعَلِيُّنْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور جو امام علیہ السلام نے بعض مواقع پر معین فرمایا ہے تو وہ ہر صورت میں جزیہ کی مقدار معین نہیں ہے تو پھر اس مقدار کا کیا کریں گے چونکہ امام علیہ السلام نے تو اس کو معین فرما دیا ہے فَإِنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَى اِقْتِضَاءِ مَسْلِحَتِ فِي ذَلَكَ الْوَقْ اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ اس وقت مسئلت کا تقاضی یہی تھا جو امام علیہ السلام نے ان کے لئے معین فرمایا لیکن وہ ہر صورت میں معین نہیں ہے وَالِيَكُنْ اَتْتَقْدِیرُ يَوْمَ الْجِبَایَتِ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ اَنْسَبَ لِأَنَّهُ اَنْسَبُ بِسْسَغَارِ وَيُؤْخَدُ مِنْهُ سَاغِرًا فِيهِ اِشَارَةٌ لَا اَنَّسَغَارَ عَمْرٌ آخَر غَيْرُ عِبْحَامِ قَدْرِهَا عَلَيْهِ اور جزیہ کو معین کرنے کا وقت یوم الجبایت ہے جس دن ان سے جزیہ لینا ہے اسی دن اس کو معین کریں اور ان سے لیں لَا قَبْلَهُ اس سے پہلے ان کو معین نہیں کرنا لِأَنَّهُ اَنْسَبُ بِسْسَغَارِ چونکہ یہ ان کے حالت سغار کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے یعنی آیا وہ حکومت اسلامی کے احکام کی پبندی پر آمادہ ہے اور اس کے لئے خوشو و خضو ان میں پائے جاتا ہے یا نہیں پائے جاتا اگر اسی وقت ان کے لئے معین کیا جائے اور وہ آمادہ ہوں اس کے لئے تو یہ ان کے خوشو و خضو کو بیان کرتا ہے وَيُوْخَذُ مِنْهُ سَاغِرَنْ فِيهِ وَيُوْخَذُ مِنْهُ سَاغِرَنْ کا معنی یہ ہے کہ کس طریقے سے ان سے لیا جائے جزیہ جزیہ ان سے لیا جائے گا ساغرن حالتِ سغار میں یعنی کہ وہ خوشو و خضو کی حالت میں دیں اور یہ تسلیم کرتے ہوئے دیں کہ ہم اس ملک کے حرام شہری ہیں اور اس کے جو قوانین ہیں ان کی پبندی کرتے ہیں سارے تسلیم ہو کر ان کو دینا چاہیے فِيهِ اشارتن اس میں اشارہ ہے اَنَّا السَغَارَ عَمْرٌ آخَر کہ یہ جو حالتِ سغار و خوشو و خضو یہ ایک دوسری حالت ہے غیر و ابحامِ قَدْرِحَا عَلَيْهِ اس کا یہ معنی نہیں کیا جا سکتا کہ سغار کا معنی یہ ہے کہ ان پر معین نہ کی جائے اور جزیہ کی جو مقدار ہے اس کو مبہم رکھا جائے تو یہی سغار ہوتا ہے جو کہ بعض نے اس طرح کہا ہوا ہے تو شہیدِ ثانی فرماتے ہیں حالتِ سغار ان کی کیفیت ہے کہ وہ خوشو و خضو کے ساتھ جزیہ دیں اور اس چیز کو تسلیم کریں کہ ہم اس ملک کے پر امن شہری ہیں فَقِيلَ هُوَ عَدْمُ تَقْدِیرِهَا حَالَ الْقَبْضِ اَيْذَنْ بَلْيُوْخَضُ مِنْهُ الْاَنْ يَنْتَهِيَا الْمَا يَرَاهُ سَلَاحًا دراصل یہ جو حالتِ سغار ہے تو اس کے بارے میں قرآنِ کریم کی آیت سورہ توبہ آیت نمبر انتیس ہے قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْتُ الْجِزْيَا عَنْ يَدٍ وَهُمْ سَاغِرُونَ ترجمہ قرآنِ کریم سید علامہ علی نکی نقن نجفی موج تہد لکھنوی مرکز افقار اسلامی سے طبع ہوا ہے چار سو پچیس میں ترجمہ فرمایا اہلِ کتاب میں سے ان سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے نہ روز آخرت پر اور نہیں حرام سمجھتے اسے جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے حرام قرار دیا اور سچے دین کو اختیار نہیں کرتے تو جنگ کرو یہاں تاکہ وہ احساس کمتری رکھتے ہوئے سیدھے ہاتھ جزیہ ادا کریں فقہانے اور مفسرین نے اس صغار کی تفسیر میں اختلاف کیا بعض کہتے ہیں اسے مراد یہ ہے کہ جزیہ لیتے وقت اس کی مقدار معین نہ کی جائے بلکہ اس سے لیا جائے یہاں تک کہ مسئلہ امام تقاضہ کرے کہ اس کو کہیں کہ ابھی مکمل ہو چکا ہے بس کریں آخری واقع تک یعنی جب وہ دے رہا ہے اس وقت بھی معین نہ کریں بلکہ وہ خشو و خضو کے ساتھ دے یہاں تک کہ امام مسئلہ سمجھے اور اس کو بس کرنے کا حکم دے بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد شرائط زمہ میں سے دوسری شرط ہے یعنی کہ وہ مسلمان اور دین اسلام کے احکام کو پابندی کرنے کا آہد و پیمان کریں جب ان کا اختلاف ہوتا ہے اور معاقمہ عدالت میں آتے ہیں تو اس وقت ان کو اس میں اسلامی اور دینی آقام کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے تو چاہے ان کے لیے جیزیہ کی مقدار معین ہو یا نہ ہو بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ان سے جیزیہ لے رہا ہے وہ بیٹھا ہو اور جو دینے والا ہے وہ کھڑے ہو کر جیزیہ دے علامہ ہلی نے کتاب تذکرت الفقہہ میں اضافہ فرمایا ہے اس کے کھڑے ان کے علاوہ وہ اپنا ہاتھ آستین سے نکالے اور اپنی کمر کو جھکائے اور سر کو جھکائے اور اپنا مال ترازو کے پلڑے میں ڈال دے اور جیزیہ لینے والا اس کی داڑی کو تھامے اور اس کے کان کے پاس تھپکی دے فقیلا ہوا عدم تقدیرہا حال القبض ایزن تو ایک نظریہ یہ ہے کہ حالت صغار سے مراد یہ ہے کہ جیزیہ کو معین نہ کیا جائے حال القبض ایزن جس وقت اس سے جیزیہ وصول کیا جا رہا ہو اس وقت بھی اس کو معین نہ کیا گیا ہو بلکہ اس سے جیزیہ وصول کیا جائے یہاں تک کہ اتنی مقدار میں وہ پہنچ جائے کہ جو امام معصوم اس کو ثوابیت سمجھتے ہیں اور مسئلت سمجھتے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے بتائے بغیر ہی اس کو لیا جائے یہاں تک کہ جب اس مقدار کو پہنچے تو اس کو کہیں ختم کریں وقیلا اور ایک قول یہ ہے التزام و احکامنا علیہم ماذالک عبدونہی یعنی حالت سغار سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ احکام دین اسلام کی پابندی کریں ما عذالک چاہے جیزیہ کی مقدار ان کے لئے مبہم قرار دی گئی ہو عبدونہیہ ان کو بیان کر دی گئی ہو اور مبہنہ رکھی گئی ہو وقیلا اور ایک قول یہ ہے اخذوہا منہ قائمن والمسلم جالیس یعنی کہ جو مسلمان اس سے جیزیہ وصول کرنے والا ہے وہ بیٹھا ہو اور اس سے جو جیزیہ دینے والا ہے حالت قیام میں جیزیہ وصول کیا جائے وزادا فی تذکرہ تجاب کے علامہ ہلی نے تذکرت الفقہہ میں اضافہ فرمایا ہے ان یخرجا ذمی یدہو من جئی بہی کہ ذمی شخص جو جیزیہ دینے والا ہے وہ اپنے ہاتھ کو آسین سے نکالے ویحنی ظہرہو اور اپنی پوشت کو جھکائے ویتا تیا راسہو اور اپنے سر کو بھی جھکائے اور اپنے ساتھ جو مال لائے ہے جیزیہ دینے کے عنوان سے وہ ترازو کے پلڑے میں ڈال دے وَيَا خُدَ الْمُسْتَوْفِي بِلِحْيَتِهِ اور مُسْتَوْفِي یعنی کہ جزیہ لینے والا اس کی داڑی کو تھامے وَيَا دْرِ بَحُو فِي لِحْزَمَتَيْهِ اور اس کی کان کے پاس تھبکی دے وَهُمَا مُجْتَمَعُ اللَّحْمِ بَيْنَ الْمَاظِغِ وَالْعُذُنِ یہ جو لِحْزَمَتَي ہے یہ لِحْزِمَا کی تصنیہ ہے زبرے جا کے وزن پر اور شہید ثانی فرماتے ہیں لِحْزَمَتَي ہے یہ گوشت کے جمع ہونے کی جگہ ہے یبڑے کے آخر میں والعذن اور کان کے قریب یعنی کہ بوئی کانپٹی کہلیں یا کان کے پاس جو جگہیں وہاں وہ لِحْزِمَتَي کہتے ہیں وَيُبْدَوْ بِقِتَالِ الْاقْرَبِ الٰلْإِمَامِ اَوْمَنَّا سَبَهُ إِلَّا مَا الْخَطَرِ فِي الْبَعِيدِ فَيُبْدَوْ بِهِ اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امامِ معصوم یاجس کو اس نے جنگ کے امور کے لیے نصب اور معین کیا ہے اس کے جو قریب خفار ہیں ان کی جنگ کرنے سے ابتدا کی جائے إِلَّا مَا الْخَطَرِ فِي الْبَعِيدِ مگر یہ صورت کے جو دور والے دشمن ہیں ان سے خطرہ موجود ہو تو انہی سے جنگ کو ابتدا کیا جائے كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ بِالْحَارِثِ بِنِ عَبِي ضِرَار لَمَّا بَالَغَهُ أَنَّهُ يَجْمَعُ لَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدُوٌ اَقْرَبٌ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عبی ضرار کے ساتھ جنگ کا آغاز فرمایا جب آپ کو پتا چلا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لئے آمادگی کر رہا ہے لشکر جمع کر رہا ہے وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدُوٌ اَقْرَبٌ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس حارث کے درمیان قریب تر علاقوں میں بھی دشمن موجود تھے لیکن نبی اکرم نے دیکھا کہ پہلے اس سے جنگ کی جائے چونکہ اس سے خطرہ موجود تھا یہ جو حارث بن ابی درار ہے یہ بنی مصطلق کا سردار تھا اور نبی اکرم سے جنگ کے لئے لشکر تیار کر رہا تھا تو نبی اکرم نے درمیان میں اور جو قریب تر دشمن تھے ان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جنگ کی تاکہ اس کے خطرے کو دافت کیا جائے وَكَذَا فَعَلَ بِ خَالِدْ بِن سُفِيَانْ حُدَلِي وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْقَرِيبُ مُحَادِنًا اسی طرح آپ نے خالد بن سفیان حض علی کے ساتھ بھی فرمایا تھا یہ اب کہ تاریخ کی کتابوں میں سفیان بن خالد ہے نہ کہ خالد بن سفیان اور اس جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ حجرت کے تیسرے سال یا بعض رویتوں کے مطابق چوتھے سال کے شروع میں جنگ اہد کے بعد جو ہے سفیان بن خالد حض علی لحیانی جو کہ بنی لحیان کا قبیلہ تھا کے ساتھ عضل اور قارہ قبیلوں کے ساتھ مکہ آیا اور قریش کو جنگ اہد کی مبارک بادی دی اس وقت محلہ بنی عبد الدار سے فریاد آئی رونے دونے کی تو سفیان نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ اس محلے کے لوگ تھے جو مارے گئے ہیں تو سفیان اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ اس محلے میں آیا اور ایک عورت سلاقہ جو کہ سعید کی بیٹی تھی اور تلہ بن ابی تلہ کی زوجہ تھی تو شوہر اور بیٹوں کے مارے جانے کی وجہ سے وہ رو رہی تھی تو اس نے اس کو تسلیت کہی سلاقہ نے کہا میں نے اپنے بال کار دیئے ہیں اور قسم کھائی ہے کہ اس وقت تیل نہ لگاؤں گی یہاں تک کہ میرے مرنے والوں کا انتقام لیا جائے اور آد کیا ہے کہ جو میرے شوہر اور بچوں کو قتل کرنے والوں میں سے کسی کا سر لائے گا اس کو سو اونٹ دوں گی تو سفیان کو لالچ ہوا اور اس نے کہا کہ کونے قتل کرنے والے سلاقہ نے کہا میرے چار بیٹے قتل ہوئے دو کو آسم بن ثابت نے قتل کیا ایک کو تلحہ بن عبیدلہ نے اور ایک کو زبیر بن عوام نے تو سفیان نے ہیلا اور بہانہ شروع کر دیا کہ کچھ کو مدینہ بیجے تاکہ نبی اکرم کے پاس جھوٹ کے تحت اسلام کا اظہار کرے اور اپنے ہیلے کے ذریعے ان کو قتل کر سکے اس نے سات نفر قبیلہ اضل اور تارہ سے مدینہ کو بیجے جو نبی اکرم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم بہت سے لوگ اسلام لائے ہیں اور کچھ مزید اسلام لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ افراد کو بیجیں جو ہمارے قبیلے کو دین کی تبلیغ کریں نبی اکرم نے اپنے اصحاب سے دس افراد کو ان کے ساتھ بیجا تاکہ اسلام کی اور قرآن کی تعلیم دیں جو کہ آسم بن ثابت انساری اور دوسرے افراد تھے یا اب یہ مدینہ سے نکل کر سات میل کے فاصلے پر پہنچے تو قبیلہ اضل اور قارہ کے افراد سفیان بن خالد کے پاس آئے اور آسم بن ثابت اور اصحاب کی خبر دی سفیان خوش ہوا اور دوسرے افراد کے ساتھ جو بنی لحیان کے تھے مسلمانوں کے پاس آئے اور وادی رجی میں ان کے ساتھ جنگ کی اور دس مسلمانوں کو حملہ کر دیا جن میں سے ساتھ وہیں پر شہید ہوئے تین کو امان ملی لیکن ان کو بھی امان پر عمل نہیں کیا گیا ایک کو راسے میں قتل کر دیا اور دو کو مکہ میں سولی چڑھایا جب نبی اکرم کو خبر پہنچی کہ سفیان بن خالد جو ارانہ کا ساکن ہے اس نے آسم بن ثابت کو قتل کیا ہے اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے لشکر جمع کر رہا ہے تو آپ نے عبداللہ کو بلایا فرمایا عبداللہ سفیان کو جا کر قتل کرو اور اس کے شر سے ہمیں راحت بخشو عبداللہ مدینہ سے بہر آئے اور ارانہ پہنچے تو سفیان ایک جماعت کے پاس سا سفیان نے کہا یہ کون ہے عبداللہ نے کہا میں قبیل خزا کا ایک شخص ہوں اور پتہ چلا ہے کہ تو لشکر بنا رہا ہے تاکہ مدینہ والوں کے ساتھ جنگ کرے تو میں بھی تیرے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں سفیان نے اس کو ساتھ ملا لیا اور اپنے خیمہ میں لے گیا رات ہوئی تو لوگ بکھر گئے تو آدھی رات کو سفیان جب سویا تو عبداللہ نے اٹھ کر اس کا سر تن سے جدا کیا اور قبیلہ سے باہر آ گئے اور مدینہ پہنچ کر نبی اکرم کی خدمت میں اس کا سر پہنچا دیا یہ جو مسائل بیان ہوئے ہیں کہ امام جیزیہ کو معین کرتا ہے اس میں شیعہ فقہ کا مشہور تر نظریہ یہ ہے اور امام سادق علیہ السلام کی روایات بھی پائی جاتی ہیں وسائل و شیعہ باب 68 حبواب و جہاد العدو حدیث اول ابن الجنید اسکافی نے کام ترین مقدار ایک دینار کے اس سے کام نہ ہونا چاہیے اور کسرت میں امام علیہ السلام کی ثواب دید کو پیان کیا ہے غیر شیعہ مسادر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے اس سے دلال ہے خود من کل حالم دینارن سنن بے حقی جلد نو صفحہ سترے انوے تو اس سے مراد ہوئی مسئلہ کی صورت لی جاتی ہے اسی طرح جو شیخ مفید نے مقنعہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے مرسلہ روایت نکل کی ہے کہ آپ نے ان کے غنی لوگوں پر اٹھالیس دیرہم متوسط پر چوبیس اور فقیروں پر بارہ دیرہم قرار دی وسیل و شیعباب 68 میں ہے اور امام علیہ السلام اس کو معین کرے گا چاہے افراد پر یا زمینوں پر اور اس میں جام کرنا جائز نہیں ہے شیخ توسی و مفید ابن عدریس ہلی ابن زورہ نے کہا کہ جام کرنا جائز نہیں ہے صحیح محمد ابن مسلم کوفی تو یہ روایت وسیل و شیعباب 68 میں ہے اور اس کی دوسری روایت بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے یا اب کے ابو صلاح حلبی ابن جنید اسکافی کی طبیعت میں اور باقی متاخرین بھی جواز کے قیل ہیں چونکہ ابن مسلم کی روایات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب امام نجیزیہ مقرر کر دیا تو پھر اس کو زیادہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لئے مصاب بن یزید انساری کی روایت بھی تائید کرتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے چار ساتیق پر مدائن کی طرف ادھر آمل اور گورنر مقرر کیا تھا اور اس کے لئے مجھے زمینوں اور افراد پر جزیہ قرار دینے کا حکم دیا تھا جس کی تفصیل وسیل و شیعباب 68 حبواب جہاد العدو حدیث پنجم میں ہے اور جزیہ مقرر کرنے کا ٹیم وہی جس وقت جزیہ لیا جاتا ہے وہی دن ہونا چاہیے شیخ توسی ابن عدریس ہلی کا نظریہ بلکہ مشہور فقہہ کا یہی نظریہ یہ کہا گیا ہے یا ابن جنید اسکافی نے صغار سے مراد یہ ہے کہ احکام اسلام پر عمل کریں گے جب محکمہ عدالت میں آتے ہیں یا اس سے مراد یہ ہے صغار سے کہ کھڑے اوپر جزیہ دیں اور تذکرہ میں جو کہا ہے وہ پہلے ناکل کر دیا گیا ہے اور کنز العرفان میں فاضل مقداد سیوری نے بھی اسی طرح لیکر کیا جو تذکرہ تلفقہہ میں ہے تو یہ جو نظریہ تھا کہ اس کو معین نہ کیا جائے حتی جس وقت اس سے لیا جاتا ہے تو شیخ توسی کا خلاف میں نظریہ ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ یہی مشہور ہے اور یہ جو نظریہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے احکام پر عمل کرے یہ شیخ توسی نے مبسوط میں اختیار کیا ہے اور یہ جو وَهُمْ سَاغِرُونَ والی آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 29 اس کی تفصیر نمونہ میں جلد چار صفحہ 563 سے 568 تک موجود ہے اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ خشو خضو کے ساتھ یعنی اسلامی حکومت کے احکام کو مانتے ہوئے اس کو ادا کریں اس میں ہرگز تحکیر و توہین کا پہلو نہیں پایا جاتا جیسا کہ بعض مفسرین نے اس پر تاقید کیا نہ ہی تعلیمات اسلامی کی روح سے یہ مطابقت رکھتی ہے نہ مذہبی اقلیتوں سے سلوک کے بارے میں جو احکام اور صیرت نبی اکرم کی اور آپ کے ماننے والوں کی رہیے اس کے مناسبت رکھتی ہے تو ہم ساغرون کی تعبیر سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان شرائط پر عمل کریں جو اسلامی معاشرے میں لاغو ہوتی ہیں تاکہ ایک پرامن معاشرہ قائم پا سکے اور اس کی تفصیل حقوق و غیر المسلمین فی بلاد ان اسلامیہ نامی تحقیق میں بھی پیش کی گئی ہے